بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو آرگینزا کا ڈریس دکھاؤں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے اور بغیر پیپر پٹی کے اس کا یہ خوبصورت سا وی شیپ میں ہم نے گلہ تیار کیا ہے یہ آرگینزا کے سوٹ کے ساتھ یہ بیڈر دیا ہوا تھا اور بارڈر کی ہم نے گلے پر ڈیزائننگ کی ہے تو یہ ڈیزائننگ کس طرح ہم نے کی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے جو شرٹ کا فرانٹ سائیڈ تھی اس کو انر کے ساتھ اٹیج نہیں کیا صرف سنگل شرٹ کے ساتھ سنگل فرانٹ کے ساتھ یہ بارڈر کی شیپ دیتے ہوئے اس کی سلائی لگا کے اس کو اٹیج کر لیا ہے گلہ وغیرہ کچھ نہیں بنایا صرف شیپ اس طرح دی ہے اور پھر انر اس کے ساتھ لگاتے ہوئے الٹی سائیڈ پر رکھ کے سلائی لگائی ہے اور اس کو پھر فولڈ کیا ہے اور یہ خوبصورت سا گلہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کے اندر والی سائیڈ پر بھی بلکل پیپر پٹی نظر نہیں آ رہی اور بلکل سمپل طریقے سے منٹوں میں تیار ہونے والا یہ گلہ ہے اور پھر بیک سائیڈ کے ساتھ انر کو اٹیج کر کے سمپل طریقے سے گلہ بنایا ہے جس طرح کہ ہم عام نارمل سوٹ کا گلہ بناتے ہیں اور یہ فل کام والا سوٹ ہے بہت ہی پیارا سیکوینس ورک اس پر ہوا ہوئے اور میرے کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ترپائی والا سٹیچ کرنا ہے تو میں نے ترپائی والا سٹیچ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ جو بارڈر کا کلر ہے شاکنگ پنک اس طرح کی پائپنگ یا فیشن پٹی بھی لگا سکتی ہیں یہ اس کے بازوں ہیں بازوں پہ میں نے انر کے طرح کا کپڑا لگایا ہے اور جو بازوں کی انر لگائی ہے وہ میں نے چھ انچ لگائی ہے آپ اپنی مرضی سے آٹھ تاس انچ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بازوں کا بہت خوبصورت دیزائن ہے اور تھوڑا ڈیفرنٹ سا ہے ایک بازوں پہ صرف بیلیں بنی ہوئی ہیں اور دوسری بازوں پہ بارڈر بھی بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سمپل ٹراؤزر تیار کیا ہے اور اس کے اوپر لاسٹک لگایا ہے اور یہ دوسرا ڈریس ہے میرے پاس لائم لائٹ کا ڈریس ہے اور یہ لیلن میں ہے اور اس کا سمپل گول گلا بنایا ہے اور فرانٹ سے کٹ لگا کے دو دو لپس لگائے ہیں اور اس کے اندر بٹن لگائے ہیں اور چاکوں پہ اور گھیرے پہ اس کے فیشن پٹی لگائی ہے بلو کلر میں کنٹراس میں اور اسی طرح سیم بازوں پہ بھی لگائی ہے اور اس کی خاص بات ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر پہ بہت ہی خوبصورت میں نے چونٹس والا ڈیزائن بنایا ہے یہ کراس میں میں نے تین تین پلیٹس ڈالے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو سینٹر سے سٹیچ کرتے ہوئے اس کے اوپر بٹن لگائے ہیں اور سینٹر میں اس کے لپس بھی لگائے ہیں سیمپل بٹن نہیں لگائے لپس لگا کے بٹن اٹیج کیے ہیں اس کو آپ دو طرح سے آئرن کر سکتے ہیں جس طرح پہلے کیا ہوا تھا اس طرح بھی اور اس طرح پینٹ ٹراؤزر کی طرح بھی آپ اس کی پریسنگ کر سکتے ہیں دونوں طرح سے ہی یہ ڈیزائن بہت اچھا لگے گا اور اس کو بنایا کیس طرح ہے اس کا یہ جتنا ہم نے نیچے فولڈ کیا ہوا ہے اتنا ایریا چھوڑ کے اچھ کے فاصلے سے تین تین نشان لگائے ہیں اور پھر چار انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے پھر ایک انچ کے فاصلے سے تین نشان لگائے ہیں اور یہ نشان میں نے چاروں پلے اکٹھے رہ کے لگائے ہیں تو پھر یہ ایک جیسے بلکل لگیں گے اور پھر آرن کے ساتھ ان کو پریس کر کے اس کے اوپر میں نے پلےٹس بنا لی ہیں اور یہ کھڑڑ میں ڈیزائن ہے اور یہ بھی لائیم لائٹ کا سوٹ ہے اور یہ بہت ہی پیارا سا اور کلر ہے اس کا اور بہت پیارا سا اس کے اوپر ایمبرائیڈری ہوئی ہے اس کے ایمبرائیڈری کے ساتھ میچ کر کے یہ میں نے اس کا گلہ بنایا ہے گلہ بنانے کے لئے یہ جو میں نے یہ اس کے رنگز تیار کیے ہیں یہ الگ سے تیار کیے ہیں پہلے میں نے اسی شیپ میں گلے کو کٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے اور پھر اسی حساب سے جو اس کا اندر والا پیٹرن بچا تھا اس کو لیتے ہوئے اس سے ایک انچ زیادہ لیتے ہوئے پیپر پٹی اس کے یہ رنگ تیار کیے ہیں اور اس کے اندر والی سائٹ پہ سیمپل کپڑا لگا کے پہلے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور پھر جیسے شیپ تھی گلے کی اسی شیپ میں اس کو رکھتے ہوئے ایک ہی سلائی سے اس کو اٹیج کر لیا ہے اور اندر والی سائٹ پہ سیمپل کمیز کا کپڑا لگایا ہے اور یہ گلہ تیار کرنے کی کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ میں ایک دو دن میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنے والی ہوں پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھا جائے گی کہ یہ خوبصورت گلہ کس طرح بنا ہے اور یہ اس کے فرنٹ کے اوپر ساری امرائیڈری ہوئی ہے اور امرائیڈری کے ساتھ جس طرح میں نے گلے پہ کنٹراس ڈیزائن بنایا ہے اسی طرح کنٹراس میں ہی اس کی پیپر پٹی لگائی ہے گہرے چاک پہ اور یہ اس کے بیک سائیڈ پہ بارڈر بنے ہوئے ہیں اور بیک سائیڈ پہ بھی اسی طرح گہرے چاک پہ پٹی لگائی ہے اور ساتھ میں لیس بھی لگائی ہے فرنٹ بیک دونوں پہ اور یہ لیس اور پٹی کٹھی کس طرح لگاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں وہ میں دبٹے پہ سکھا چکے کہ دبٹے پہ اس طرح کس طرح لیس لگانی ہے تو اسی طریقے سے سیم میں نے اس یہاں بھی لگائی ہے اس کا لنک بھی میں اینڈ پہ آپ کو ضرور دے دوں گی ویڈیو کے اینڈ پہ تو سیم بازو بھی اسی طریقے سے تیار کیے ہیں اور یہ اس کے ساتھ پینٹ ٹراؤزر تیار کیا ہے اور یہ اس کی فرانٹ والی سائٹ سے ڈبل سلائی لگائی ہے اور پانچے کے اوپر بھی ایکسٹرا بارڈر جو ہے وہ پانچے کے اوپر لگا دیا ہے اور الاسٹک تو جو ہے وہ فرانٹ سے میں نے سیمپل رکھا ہے اس کے اوپر پیپر پٹی لگا کے تیار کیا اور بیک سے الاسٹک لگایا ہے اور فرانٹ پہ اس کے دو چونٹس بھی ڈالے ہیں اور انشاءاللہ یہ الاسٹک اس طرح لگاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی امید ہے کہ آج کی ڈریس ڈیزائننگ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے ان کو مل سکے تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ